آہرکار مہرونیسہ نے مہرونیسہ نے مہرونیسہ کی تمام تر باتیں سن لیں جب مہرونیسہ محمود سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا بہت پلاننگ کر لی میں نے اب میں نے سوچ لیا ہے کہ مہرونیسہ کو اس گھر سے میں نکال کر ہی رہوں گی اس بات پر جب محمود کہتا ہے مہرونیسہ کہ یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا تمہیں مختاط رہنا ہوگا تو مہرونیسہ جب محمود سے کہتی ہے کہ میں سب کچھ کر لوں گی بس محمود تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا مہرونیسہ محمود سے جو بھی باتیں کر رہی ہوتی ہے مہرونیسہ باہر کھڑے ہو کر تمام تر باتوں کو سن لیتی ہے اور مہرونیسہ کے ارادوں کو بھانپ لیتی ہے کہتی ہے مہرونیسہ محمود سے کہ بہت جلد میں تمہیں نختار احمد کی جگہ پر لاکر کھڑا کر دوں گی کہتی ہے مہک محمود سے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرا نام بھی مہک نہیں وہیں پر وریشہ جو کہ جاتی ہے شفا کے ساتھ لنج پر اور ایک مقصد کے تحت تاکہ شفا کو بتا سکے کہ کس طرح سے وہاج پہلے اس کا تھا لیکن شفا کے آ جانے کے بعد سے شفا نے وہاج کو وریشہ سے چھین لیا اپنی پہلی بردے پارٹی کی ویڈیو دکھاتی ہے شفا کو وریشہ شفا جو کہ بہت خوش ہو کر کہتی ہے کہ ارے وریشہ یہ تو تمہارے فرسٹ بردے کی ویڈیو ہے اس بات پر وریشہ شفا سے کہتی ہے کہ ہاں دیکھو اس میں وہاج کس طرح سے میرے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے اور میں اسے لفت تک نہیں کروا رہی تھی اور اب دیکھو وہ تمہارے پیچھے گھومتا ہے اور مجھ سے نفرت کرتا ہے ظاہر سی بات ہے تم جو اس کی زندگی میں آ گئی ہو اور تم نے اسے مجھ سے چھین لیا ہے شفا وریشہ کی یہ بات سن کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے وہیں پر وریشہ چلتی ہے دوسری چال مختار کے سامنے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ مختار باتیں سن رہا ہے اپنی ماں کو کہتی ہے وریشہ کیا آپ جانتی ہیں کہ میں جب بھی شفا کے ساتھ لنچ پر جاتی ہوں لنچ کے پیسے شفا ہی دیتی ہے میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے مختار جو کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے آ کر اپنا کریڈٹ کارڈ وریشہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گھر پر جتنا میرا حق ہے اتنا ہی تمہارا حق ہے اور اس گھر پر اور مجھ پر تمہارا بہت حق ہے جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہے تو تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وریشہ جو کہ کریڈٹ کارڈ پا کر اس قدر خوش ہوتی ہے کہ وہ بے دھڑک شوپنگ کر کے اپنے باپ محمود کے پاس چلی جاتی ہے محمود شوپنگ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وریشہ بتاتی ہے کہ مجھے بڑے بابا نے کارڈ دیا ہے محمود جو کہ وریشہ سے کہتا ہے کہ جب ٹرانزیکشن ہوگی تو کیا مختار تم سے پوچھے گا نہیں اس بات پر وریشہ کہتی ہے کہ میں اب اتنی بھی ڈم نہیں ہوں ظاہر سی بات ہے میں نے پہلے ایٹی ایم سے بہت سارا کیش نکلوایا تھا اس کے بعد ہی میں نے شوپنگ کی محمود جو کہ وریشہ سے کہتا ہے تمہیں احتیاط بھرتنی چاہیے کیا وہ تم سے پوچھے گا نہیں کہ اتنے سارے پیسے تم نے کہاں خرچ کیے وہیں پر جب وریشہ سے کہتی ہے کہ اگر انہوں نے پوچھنا ہی تھا تو وہ مجھے کارڈ ہی کیوں دیتے کہتی ہے مہر النصہ شیری کو بلوا کر کہ کیا تم جانتی ہو کہ مہک نے وریشہ کی بنیاد جھوٹ حسد جلن سے کی ہے اور اس کا یہ جھوٹ حسد اور جلن ایک نہ ایک دن ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا میں مقتار کو سمجھا نہیں پا رہی وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں انہیں وریشہ کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا شیری میں جان نہیں پا رہی کہ میں کس طرح سے وریشہ کی اور مہک کی سچائی سب کے سامنے لے کر آؤں وہیں پر وریشہ اپنی ماں کے ساتھ جب بات کر رہی ہوتی ہے تو مہک وریشہ کے سامنے رونے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نہیں جانتی کہ ان گھر والوں نے میرے ساتھ کتنے ظلم اور کتنی زیادتیاں کی ہیں وریشہ جو کہ اپنے ماں کے آنسو دیکھ کر پگل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں میں اب ان سب سے آپ کے ایک ایک ظلم اور زیادتی کا بدلہ لوں گی تو کیا کرے گی وریشہ اب کون سا نیا کھیل کھیلے گی کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ڈراما سیریل آفت موسیقی موسیقی